موسیقی صحت اور خوبصورتی سے متعلق لا جواب ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل شیونجی ٹی وی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکان کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شیونجی ٹی وی کے ناظرین کو محمد اجمل تحسین کا سلام ہم لوگ عموماً زندگی میں بہت سے چیزیں استعمال کرتے ہیں کھانے میں جتنے بھی چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی کوئی بھی بے مقصد نہیں بلکہ سبزیوں اور پھلوں کے اتنے محصر فوائد ہیں کہ اگر ہم انہیں استعمال کریں تو بے شمار بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں پھر ہمیں لازمی طور پر ہر کھانے کی چیز کا مطلب اس کے فوائد اور اس کے نقصادات سے اگاہ ہونا بہت ضروری ہے عمونی طور پر استعمال کی جانے والی ہر گھر کی ضرورت آج کا بہت اہم ترین موضوع یعنی ٹیماٹر سندھی زبان میں اسے ٹیماٹو اور اردو میں ٹیماٹر کہتے ہیں اس کا پودا بینگن جترا اور بیج بھی تقریباً اسی شکل کا ہوتا ہے اس لیے اس کو ولیتی بینگن بھی کہتے ہیں یہ ایسی سبزی ہے جس کو پکا کر اور پکائے بغیر کسرت سے کھایا جاتا ہے اس کی جتنی سرخی زیادہ ہوگی اتنا ہی یہ پکا ہوا پھل ہوگا اور جس قدر سرخی کم ہوگی اتنی ہی اس میں پختگی بھی کم ہوگی اس میں حیاتین الف بے جین قصد مقتار میں موجود ہوتے ہیں کیمیائی تجربے سے 92.8 فیصد پروٹین 1.9 فیصد فاس فورس 4 فیصد فولات 2.4 فیصد پائے جاتے ہیں اس کا مزاج متدل اور خوشک ہے اس کا استعمال بھوک لگاتا ہے کھانے کو حضم کرتا ہے قبض خشاہ ہے جن بچوں کے کم عمری میں ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہوتے ہیں ٹماٹر کا رسم ان کے لیے بہت مفید ہے خون کی کمی یرکان ورمے گردہ زیابتیس اور مٹاپا میں صبح و نحار مو ایک بڑا سرخ ٹماٹر کھا لینا ہزار دباؤں سے بہت بہتر ہیں ایسی حالت میں ٹماٹر کو پکا کر نہیں کھانا بلکہ پھل کی طرح استعمال کرنا ہے لیکن اس کو استعمال کرنے سے قبل اچھی طرح دھو لینا بہت مہتر ہیں ایک بہت سے زیادہ ایک وقت میں کھانا نقصان دے ہیں اور غزائی اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو ان دونوں کے فوائد یقصہ ہیں خود کھانا بچوں اور بڑوں کو بطور صلاحات کچھا کھلانا بہت مفید ہے یہ زمین پر سبجوں کے صورت میں خدا وند کریم کی سب سے بڑی نعمت ہے اسے ہر مقام پر دنیا بھر میں کچھے صلاحات کے طور پر کسرت سے استعمال کیا جاتا ہے دیکھنے میں بھی ٹیماتر ایک خوش نما پھل ہے جو پھولوں کی معنی ان طبیعت کو بھلا لگتا ہے ٹیماتر کی دو قسمیں ہیں میدانی اور پہاڑی ٹیماتر میدانی علاقوں کا ٹیماتر گول اور پہاڑی علاقوں کا ٹیماتر لمبوترا ہوتا ہے اسے ولاتی بینگن بھی کہا جاتا ہے سبزیاں پکاتے وقت ان کو سبزیوں میں شامل کر کے پکایا جاتا ہے ہر چند اس کے کھانے کا لطف دبالہ ہو جاتا ہے مگر سبزیوں کی اہمیت بھی دو چند ہو جاتی ہے اس کے اجزاء میں فولات وٹامن اے ایچ اور سی ہیں اس کا مزاج سرطر ہے یہ وہ سبزی ہے جسے تنہا پکا کر نہیں کھایا جا سکتا اور نہ ہی کھایا جاتا ہے اسے دوسرے سبزیوں کے ہمراہ ملا کر پکایا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے مگر زیادہ تر اسے کچھا ہی کھایا جاتا ہے اس کی میٹی چٹنی بھی تیار کی جاتی ہے یاد رہے کہ زیادہ درجہ حرارت سے سبزیوں میں پائی جانے والی وٹامن سی زائع ہو جاتی ہے ٹماتر خون صاف کرتا ہے خشکی کو دور کرتا ہے وہم اور وحشت کو ختم کرتا ہے سلاتوں میں سب سے اندہ سلات جو قوت باہ کو بڑھاتا ہے سبزیوں میں اسے ملا کر پکانے سے ہر چند اس کی وٹامن سی زائع ہو جاتی ہے مگر یہ سبزیوں کی وزائی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے اور طبیعت کو فرح دیتا ہے گرمیوں میں اس کا استعمال گرمی اور حرارت کو ختم کرتا ہے اس لیے اس کا گرمیوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ سبزیاں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہیں اگر ان میں ٹماتر بھی شامل کر دیا جائیں تو ان کی گرمی ظاہل ہو جاتی ہے اور ان کی طبی تاثیر بھی بدل جاتی ہے ٹماتر کو کٹ کر پیاز ملا کر نمک لگا کر کچھا کھانا ہر چند لذیذ ہے مگر یہ اس طرح میدے کے نظام کو بھی درست کرتا ہے کیونکہ پیاز اور ٹماتر دونوں میزے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں ٹماتر بحالی تندستی وسیعت کے لیے بہت اہم جزف ہے اور مریض یا افراد جو کمزور اور لاغر ہیں انہیں ٹماتر کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے ٹماتر میں تضابی خاصیت بہت حد تک موجود ہوتی ہے جس کا کام خون کو صاف کرنا ہے داتوں کے امراض میں یا داتوں کو مضبوط بنانے اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹماتر کا استعمال بہت ضروری اور اہم ہے لاغر اور کمزور بچوں کو ہر صبح دھو کر چسنے کے لیے ایک ٹماتر دینا چاہیے کیونکہ بچوں کی پرورش کے لیے ان میں سبھی اجزاء موجود ہوتے ہیں بچوں کو ٹماتر کا جوس دیا جائے تو انہیں دات نکالنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا میدہ بھی درست کام کرتا ہے شیر خار بچے کو ایام ریاضت میں ٹماتر کھانے سے فائدہ ملتا ہے کیونکہ ٹماتر کا استعمال سے ماں کا خون صاف ہوتا ہے اور اس سے بچے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں اس لیے وہ مائے جو بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں انہیں ٹماتر ضرور اور ہر حالت میں کھانا چاہیے عاملہ خواتین ہر صبح اٹھیں ایک ٹماتر چوس لیں یا اس کا رس نکال کر پی لیں ان کا میدہ درست کام کرتا رہے گا اور کہے اور مطلی کی شگاید بھی نہیں ہوگی ہر دوپیر کھانے کے بعد مولی چکندر سلات اور ٹماتر کا استعمال ضرور کریں اس طرح آپ صحت مند رہیں گے اور آپ کا حازمہ بھی درست رہے گا جب کچھا ٹماتر کھایا جائے تو کچھ دیر بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ پانی پیے بغیر ٹماتر میں موجود تضابی میدے جو آپ کے لئے فائدہ بخش ہیں میدے میں بہخوبی اپنا کام سر انجام دے گئے ٹماتر بادی اور بلغم پیدا کرنے کا مجب بھی ہوتا ہے اور نفق پیدا کرتا ہے ٹماتر زکام پیدا کرتا ہے تب تک کے مریضوں کے لئے ٹماتر مفید سبزی نہیں ہے اور وہ لوگ جو سینے اور گلے کے مرض میں مطلع ہوں بوٹماتر کا استعمال بلکل نہ کریں بہت شکریہ بیعاقین عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ